بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں آپ کا میں عزمان ملوز افکار اور آپ دیکھ رہے ہیں جمع کشمیر ٹی وی اس وقت میں وجود ہوں تحصیل ایڈکوارٹر اسپرال حجیرہ میں جہاں پر مسلم ہینڈز انٹرنیشنل کے زیرے اعتمام تین روزہ کیم کا آج دوسرا روزہ اور آج بڑی تعداد میں جہاں پر مریض ہے جن کا چیک اپ کیا گیا اپریشن کیا گیا اور عدویات دی گئی اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں مسلم ہینڈز انٹرنیشنل کے رزاکار اور کچھ ایسے لوگ جو مریضوں کے ساتھ آئے ہوئے ہیں وہ حضرات اور ونڈیر ان سے بات کرتے ہیں کہ آج جو اپریشن ہوئے ہیں وہ کتنے ہوئے ہیں اور کل اور آج میں جو لوگ ہیں وہ کس تعداد میں آئے ہیں اور لوگوں کا کیا رویہ ہے السلام علیکم میرا نام محمد جاوید جاوید صاحب آج کوئی پتہ ہے اس وقت تک کتنے ہوئے ہیں ابھی تک ہم نے تیسے اپریشن کر چکے ہیں اور تقریبا پچپنے اپریشن کرنا ہے ہم نے تو کل کے اور آج کے ملا کر ایک ساتھ اپریشن ہو جائے گا ہمارے نہیں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک بہت سے جا رہا ہے یہاں سے ہمارے والنٹیر بھی ہیں حجیرہ کے تو باشا اللہ بہت اچھا ہمارے ساتھ آمین کر رہے ہیں کل کا بھی دیا ہے ہمارے تقریبا کوشش ہوگی چالیس سے پینتالیس کا اپریشن کل بھی کر سکے ہیں جو بریز اور دور راز کے ان کے لیے یہاں پر کوئی جگہ ہے کہ وہ جی جی رات کے لیے وارڈ میں ان کنزم کیا اور رات کا کھانا بھی ان کے ساتھ اور دن کا بھی کھانا بھی دے رہے ہیں ان کو ساتھ اپریشن کے لیے کٹ ہے پوری جو دو ہفتوں کے لیے استعمال کر دیں دوائی اس میں منظور ہے ٹیبلیٹ ہیں وغیرہ سب کوئی مجود ہے سویان کے لیے اچھا کوئی ایسا شخص جو دوبارہ چیک اپ کرنا چاہے اس کے لیے کہ اس کے لیے ہمارا یونٹ نیچے در اس کی سپال میں ہمارا یونٹ بڑھنا ہو گئی تھا وہ لیڈی ڈاکٹر تقریبا صبح نو سے دن تین بارے تک بیٹھتی ہیں ہفتے میں چھ دن اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں یہاں پر کچھ باب ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم صاحب کیا نام آپ علیکم سلام کامران کشمیر میرا نام یہاں پر آئے ہیں کیا آپ کا پیشنٹ ہے یا جی بلکل میرے یہاں پر پیشنٹ سے سرساب آئے تھی انہوں نے یہاں پر اپریشن کرویا تو میں بلخصوص مسلمین جو انسٹیٹیوٹ ہے ان کا دل کے امیگ گرہیوں سے مشکور بھی ہوں اور وہ مبارک بات کی مستحق بھی ہیں کہ انہوں نے یہاں پر مقام اسٹیشن پر اس طرح کا جو انسامات کی ہے جو غریب لوگ تھے جو دور دراز جا کر اپنا اپریشن یا اتنا افورڈ نہیں کر سکتے تھے تو اس حوالے سے یہاں پر انہوں نے یہ جو ڈاکٹرز کے ٹیم ہے یہاں پر ان کو بلیا اور یہاں پر اپنے لوگوں کے مدد کی اس کے لیے میں یہ مسلمین انسٹیٹیوٹ کیا اور ان کے جو اتنے بھی آگے طلبائیں اصادزائیں وہ برپور یہاں پر کام کرتے ہوئے نظر آئے ہیں تاون کرتے ہوئے نظر آئے ہیں ان کا دل کی امیگ گرہیوں سے شکریہ آدھا کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام آپ بندیر ہیں جی جی تو کیا آپ کل کا یہاں پر دیکھ رہے ہیں کس طرح کے لوگ آ رہے ہیں آپ اس کے ذاتے ان کا کیا رویہ ہے اور کیا ڈیمان کر رہے ہیں آپ کیسے سار علیکم السلام سب سے پہلے میں شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں مسلم انڈ کے جنہوں یہ کنٹ رکھا اور ہم ادھر بلا معافظہ رضاکار ہیں ہم مسلم انڈ کے زیر سٹوڈنٹ تو ہمارا انہوں مریض آتے ہیں ٹوکن لیتے ہیں ماشاءاللہ کال بھی دو سو دو ٹوکن جاری ہوا اور آج بھی ایک سو اسی سے آپ ہوا تو اپریشن بھی ہوئے ہیں کال فیٹو ہوئے ہیں آج بھی ابھی ہو رہے ہیں پینتیس منت اپریشن جاری ہے تو مزید کال اور پھر آئیں گے السلام علیکم السلام صدار ماجد رائی ماجد صاحب آپ یہاں پر اپریشن تھیٹر کے بہت باہر ہیں کیا آپ کو مریض ہے یا ویسے ہی میں سب سے پہلے جیکے ٹی وی کا شکریہ آدھا کرتا ہوں آپ ہمارے پاس آئے جی میں ویسے ویزٹ کیلئے آیا تھا مریض کوئی نہیں تھا لیکن بہت اچھا کام کیا مسلم انڈز نے میں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ ایک مشکل سٹیشن میں اور بارڈر کے نزدیک لوگوں کو یہ سولت دی جس میں غریب اور خواتین جو دور جا کے اپریشن نہیں کروا سکتے تھے ان کا اپریشن ہوئے اور میں اس پر ان کو مبارک بات دیتا ہوں اور اپنے تعاون کا بھی دھیان دھیان کرو السلام علیکم سantage سلام علیکم سالاں اس سے خود ہوں اسے خود ہوں باسپورت باسپورت انتیりました پس اللہ کیا ہے؟ مطمئن ہے تو ساکھوں گا۔ موسلم انٹرنیشنل سے کام کر رہے ہیں؟ ہم ساکھوں گا کہ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ پہلے کتھ جانے گا؟ دودھ راز جانے گا۔ کتھ بھی نہیں جانا، میں آج یہاں آیا۔ ہم ساکھوں گا۔ کہ ساکھوں گا۔ راکھی لوگ دودھ راز جائے تھے آپ پیشن کرنے سے۔ آہاں بلکل۔ ایک ہے۔ ایسی تاکھوں گا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اسلام علیکم وآلیکم 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 مصار امام مصار ساتھ مصار اپریشن ٹھیٹر نے بکل بائر ہے آپ سنا اپریشن ہونے والا ہے یا آپ یہ خود پیشنٹ ہے خود پیشنٹ ہونے کیا سمجھنے ہو کہ ہڑا ہے مسلم انٹریشن اتھا کے پلائے آپ اس سولی آدمی عمام کی الخمدللہ بہت اچھا قام ہے بڑا کافی غریب لوگوں مستفید ہونے جنہیں جنہیں افورڈ نہیں کر سکنے باہر کی رہتا ہے خمدللہ بیچے میرے لوگ بھی کر دیں اپریشن فری بیچے بڑا انہیں نہیں تو سکیڑ جارینے والے ہو میں کیری کوٹ سکیڑ جارینے والے ہو یعنی تو سنے کارویچ کی اپریشن ہو رہے ہیں پہلے لوگ درازنے علاقے جانے سے کارویچ سولت ملنی تو کیا خیال خوشی نہیں ہے خمدللہ بہت خوشی بات ہے آپ یہاں پر موجود ہیں یہاں پر ٹیمپ لگا ہوا ہے کیا آپ کا پیشنٹ اگر ہو یا خود ہیں جی میرے ابو جی ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں یہاں پر ہم یہی کہنا چاہتے ہیں اللہ کا لاکھلاک شکر ہے مسلمین انزوانوں کو اللہ تعالیٰ عالمی زندگی دیں ان کی دن رات ان کو انتک خوشیاں بھی دیں اللہ تعالیٰ ان کو آئے دن مجد اس طرح کا کام کرنے توفیق اس طرح کا کام کرنے کی توفیق اتا کریں کہ یہاں پر بہت سارے لوگ آتے تھے جہاں سے باہر دور دراز جا کے ان کو آپریشن کروانا پڑتا تھا اب یہ ہمارے اپنے شہر میں یہ سولت ہو گیا تو اس کا بہت شکر ادا کرتے ہیں ان لوگ کہ ہمارے بزرگیان جو دھکے کھاتے تھے ادھر ادھر گاڑیوں کے تو اس سے بچ گئے ہیں چلو اللہ سے دعا ہے بلکل ہاں جی مطمئنے بلکل بلکل مطمئنے اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں مسلم انٹرنیشنل حجیرہ کے انچارج جنہوں نے یہ سارا سسٹم یہاں پر منیج کیا ہے ان سے بات کرتے ہیں کہ آج دوسرا روز ہے اور یہ جو پرگریس سے کس طرح کی ہے یہاں پر مریضوں کا جو رش ہے وہ زیادہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے ساتھ ان کے جو ان کے جو الواقین ہیں وہ بھی موجود ہیں اور دیگر لوگ بھی ہیں اور یہ انظامات ہو رہے ہیں کیا یہ ایسا طریقے سے ہو رہے ہیں السلام علیکم جی ملک صاحب سب سے پہلے ہیں تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں یہ ہمارا دوسرا کیمپ ہے اور آپ کا چینل ہے دوسرا کیمپ اور آج دوسرا روز ہے آج دوسرا کیمپ کا دوسرا روز ہے ہمارا تو آپ کے چینل نے بڑی زبرست قبرج دی بڑا ہمارے ساتھ تعاون کیا اور آپ کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں دیکھیں فاروکوٹا سے ہمارے پاس یہاں بھی پیشنٹ آئے ہیں عباسپور سے آئے ہیں جلہ حویلی سے آئے ہیں تو اتنے دور دراز اور دشوار ظاہر علاقوں سے یہاں پہ ہمارے پاس پیشنٹ آئے تو وہ آپ کی کبرج کی وجہ سے آئیں یہاں پہ ان تک بہت سارے پیشنٹ نے ہمیں بتایا بھی تو ہمارا سورس کیسے بنا تو یہاں پہ چونکہ ہمارا یہ دوسرا کیمپ تھا تو ہمارا اندازہ یہ تھا کہ ہمارے پاس جو پیشنٹ کم ہوں گئے پچھلے جو ہمارا کیمپ تھا اس کی نسبت لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ اس سے زیادہ یہاں پہ پیشنٹ اور اس سے زیادہ کراوٹ بن گیا ہمارے پاس یہاں پہ اور پھر ابھی جو صورتحال نظر آ رہی ہے آج دوسرا دن ہے اس میں ہمیں بہت جلدی دوسرے کیمپ کا ہمیں رینج کرنا پڑے گا ڈیفرنٹی بہت سارے پیشنٹ ایسے بھی ہیں مجھے لگتا ہے کہ کال کا جو ہمارا لاس ڈے ہے کیمپ کا اس میں بہت سارے پیشنٹ جو دور دراز کیوں کوشش تو یہ کریں گے کہ سب سے پہلے وہ ایسے پیشنٹ جو ہیں وہ رہ نہ جائیں ان کے آپریشنز ہو جائیں لیکن مقامی سطح پہ جائے کوئی نزدیک ہیں ترجیح بنیادوں پرابلم بہت زیادہ ہے اور ترجیح بنیادوں میں ہم کوشش یہ کریں گے کہ کوئی پیشنٹ ایسا جو دور سے آیا ہو وہ اس کا آپریشن ہو جائے اور جو نزدیک کے پیشنٹ ہیں ڈیفنیٹلی اگر وہ کل کے دن بھی اگر ان کے آپریشن نہیں ہو سکتے تو کوشش ہماری یہ ہے کہ ہم وہ آنے والے نومبر میں یا دسمبر میں ہم مزید کیمپ کا رینج کر سکیں اس سے پہلے جیرہ سے پہلے اپول ہے کہ تلڑکھال میں پھر کوڈلی میں جو ہمارا مسلمین انٹرنیشنل کا کیمپ لگنے والا ہے تو میں جیرہ اس کی سراؤنڈنگ ڈسٹرکٹ پونچ کے حوالے سے تحصیل جیرہ کے حوالے سے اور قرب و جوار کے جتنے بھی علاقے تو جتنے پیشنٹ جہاں سے مستفید ہوئے ان سب کی طرف سے میں مسلمین انٹرنیشنل کا شکر گزار ہوں اور سپیشلی مسلمین انٹرنیشنل میرپر کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مسلمین انٹرنیشنل میرپر کی جو ٹیم ہے انہوں نے جیرہ کے لوگوں کو فیسیلیٹ کیا یہاں پہ تحصیل جیرہ تحصیل ایکوٹر ہسپیٹل ہے جیرہ میں جو آئی کیر یونٹ آپ کو پتہ ہے وہ دیا ایک سال سے کوئی خدمات انجام دے رہی ہیں اور ایک اور خوشکبری جو فارمیسی کے حوالے سے ہے فری ڈیسپنسری کے حوالے سے ہے تو وہ چونکہ مسلمین انٹرنیشنل کے جتنے بھی سینئرز ہیں چونکہ ہمارے جو کنٹری ایڈنشاہ صاحب وہ یہاں پہ تحصیل پلائے تھے انہوں نے ہمارے مسلمین آئی کیر یونٹ کا یہاں پہ وزٹ کیا اور پھر اس کے بعد ان کی میٹنگ ہوئی یہاں کے جو ایم ایس ہیں ڈاکٹر لیاکت صاحب ان کے ساتھ اور پھر جو میر پر مسلمین انٹرز کے ہیڈ ہیں ساتھ صاحب ان کی بھی میٹنگ ہوئی ایم ایس لیاکت صاحب کے ساتھ تو اس میں یہ آئے کہ آنے والے ٹائم میں ایک فارمیسی جو ہے مسلمین انٹرز دے گی یہاں پہ ایک فری ڈیسپنسری دے گی جیسے کہ الو سی بھی تیتر نوڈ میں ہماری فری ڈیسپنسری وہاں پہ کام ہو رہا ہے بڑے عرصے سے الو سی کے حوالے سے تو ایسے ایجیرہ کے آسپیٹل میں بڑی ضرور تھی اس چیز کی کہ وہ ایسے پیشنٹ جو افورڈ نہیں کرتے ہیں میڈیسنز کے حوالے سے کہ وہ خرید نہیں سکیں گے میڈیسن تو یہاں سے فری میڈیسن کو ایشو کی جائیں گے انشاءاللہ ناظرین یہ تھے ٹی ایش کے آسپیٹل میں مسلمین انٹرنیشنل کے زیر اعتمام کے پہ موجود احباب جو اپنی خیالات کا اظہار کر رہے تھے ان کا یہ کہنا ہے کہ مسلمین انٹرنیشنل نے یہاں پر دوسری مرتبہ جو کیمپ لگایا ہے فری آئی کیمپ کا اس کا ہم ان لوگوں تمام لوگوں کا شغریہ ادا کرتے ہیں خاص کر یہ ڈونرز ارزاد جو اس چیریٹی کو اس ادارے فلائی ادارے کو جو ڈونیشن کر رہے ہیں ان کا شغریہ ادا کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ وہ آئندہ بھی اس علاقے میں خاص کر کے تحصیل حجیرہ کو ترجیب نیادوں پر یہاں پر جو آئی کیمپ ہیں اور دیگر جو ان کے یہاں پر جو جتنی ایکٹیویڈیز ہیں وہ اس کو فوکس کریں گے مجھے آپ کے فیڈبیک کا انتظار رہے گا ملزفکار جے کے ٹی وی حجیرہ جمعہ کشمیر